بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورة الباقارہ اور اس کی آیتیں بارکہ 230 اور 231 شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّانْ فَلَا تَلْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا جیسے آیتیں بارکہ کے اندر سب سے پہلے اخفہ ہوتا ہے نون ساکن آپ کو نظر آرہا ہے فَإِن کے اندر نون ساکن ہے جس نون کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے اسے نون ساکن کہا جاتا ہے نون ساکن کے بعد حرف تغا ہے تو حرف تغا جو ہے یہ حروف اخفہ کے اندر شامل ہے اب حروف اخفہ کا قانون کیا ہے کہ نون ساکن ہو جیسے یہاں پر ہے نون ساکن یا تنمین دو زبردوزے دو پیش کے بعد اگر ان پندرہ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اخفہ ہوگا اب یہ پندرہ حروف کون سے ہے ایک ہے تو یہاں پر دیکھیں گا نون ساکن کے بعد تغا آ رہا ہے تو تغا جو ہے یہ حروف اخفہ کے اندر شامل ہے تو آپ اس کو کیسے ادا کریں گے اس میں تغا موٹا رکھی گا لام باریک ہے قوف موٹا ہے اس کے بعد ہا اور علف دونوں جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے کیسے پڑھیں گے طلقا ہاں بہت اس کو احتیاط کے ساتھ ادا کیجئے گا آگے دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد با ہے جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ چینج کر دی جاتا ہے اور اسے اقلاب کہا جاتا ہے یہاں بھی نون ساکن کے بعد کاف ہے تو آپ دیکھئے گا حروف اخفہ کی جو فہرست ہے اس کے اندر کاف بھی شامل ہے تو نون ساکن کے بعد کاف ہے اب یہاں پہ اخفہ کی جئے گا زوجن غیرہ زوجن پہ تنوین ہے تنوین کے بعد غین حروف حلقی کے اندر یہ حرف آتا ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے زوجن غیرہ را اس کے اندر باریک ہوگی غیرہ وقف کریں گے تو غیرہ آگے دیکھیں گا فَإِن طَلَّقَهَا طَلَّقَهَا یہاں بھی نون ساکن میں کیا ہوگا اخفہ ہوگا آگے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يَتَرَاجَعَا جی علیہِمَا اس کے اوپر جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے حروف مد حمزہ الگ الگ ہو تو وہاں جو مد ہوتی اسے مد منفصل کہا جاتا ہے اَن يَتَرَاجَعَا اَن يَتَرَا یہاں پہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون کے اندر یہاں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ اَن يَتَرَاجَعَا اَن يَتَرَاجَعَا اب اس کے اوپر جو مد ہے وہ بھی مد منفصل کیونکہ حروف مدہ ہے اس کے آخر میں اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں یعنی ان کے شروع میں حمزہ ہے تو اس لیے یہاں پر بھی جو مد ہوگی مد منفصل ہوگی اَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اَن يُقِيمَ یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے یہاں بھی ادغام ہوگا اَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ یہاں لفظِ اللَّهِ کو موٹا پڑھئے گا کیونکہ لفظِ اللَّهِ کے پہلے جو ہے وہ دال ہے دال کی اوپر زبر لفظِ اللَّهِ پُر پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا رموزِ اُقَاف میں سے یہاں پہ تواہ ہے تو وقف کر دیجئے گا اور وقف جب کریں گے زبر زیر پیش کو ساکن کر دیتے ہیں حُدُودَ اللَّهِ اَن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہاں لفظِ اللَّهِ پُر پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یہاں پہ بھی ادغاب ہے گھننے کے ساتھ کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر یا ہے یرملون کا اس آیت مورکہ کو ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجئے گا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ هَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے گا فَإِنْ پھر اگر طَلَّقَهَا تَلَاقْ دے دی اس کو فَلَا تَحِلُّ تو جائز نہیں لَهُ اس کے لئے مِنْ بَعْدُ اس کے بعد حَتَّى يَهَا تَكِهِ تَنْكِحَا وہ نکاح کر لے زَوْجَنْ خَاونَدْ غَيْرَهُ اس کے علاوہ فَإِنْ پھر اگر طَلَّقَهَا تَلَاقْ دے دے اس کو فَلَا جُنَاحَا تو گُنَاح نہیں ہے عَلَيْهِمَا ان دونوں پر اَنْ اَگَرْ يَتَرَاجَعَا فَلَا وہ رجوع کر لے ان بشرتے کے ظَنَّا وہ خیال کریں ان کے یقیما وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود وَتِلْكَا اور یہ حدود اللہی اللہ کی حدود يُبَيِّنُهَا انہیں واضح کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جَانْنے والوں کے لئے جی اس آیت مورکہ کا تھوڑا سا مفہوم دیکھئے گا کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق اس پر واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو متلقہ عورت ہے اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے عورت تو چاہے تو اپنے پہلے خواہد کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ اس کے پاس واپس آ سکتی ہے بشرتے کہ جب انہیں یہ یقین ہو یہ غالب گمان ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے کیونکہ یہ سب اللہ رب العزت کی حدود ہیں اور جو وہ ان لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے یعنی اللہ کریم ان کے لئے واضح کرتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں جی امید آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی دعاو میں یاد رکھا کریں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ